اٹلی کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق اسلام علیکم دوستو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے چینل پر آپ کے لیے دنیا بھر سے دلچسپ معلومات فرام کریں آج کی ویڈیو بھی اس سلسلے کی کڑی ہے آج ہم بات کریں گے یورپ کے خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک کی اٹلی جبکہ اٹلی سر آئیلنڈ ایک جزیرہ ملبرن اور آکلینڈ کے درمیان واقع ہے یہ جزیرہ ملبرن کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے اٹلی کا فاصلہ ملبرن سے قریباً پچپن کلومیٹر ہے باقی دنیا کے مقابلے میں اٹلی نہایت خوبصورت جگہ ہے یہ کھلاڑیوں کے لیے ایک اہم ورزش مقام بھی ہے جبکہ یہ دنیا میں گوشت تیار کرنے والی بڑی تعداد کی گائے پالنے والی جگہوں میں سے ایک ہے آئیے اٹلی کے بارے میں کچھ مزید دلچسپ باتیں جانتے ہیں فیکٹ نمبر وان اٹلی یورپ کا سب سے کم عمر ملک ہے کیونکہ یہ بعد ازہ بننے والا ایک اتحادی ریاست ہے اٹلی کی تاریخ صرف 1861 سے شروع ہوئی ہے جب اس نے اپنی کسیر الجمعیت علاقہ میں مختلف ریاستوں کا اتحاد بنایا تھا پہلے یہ مختلف ریاستوں کی حکومتوں کا اجتماع تھا جن کے درمیان تاریخی طور پر دہشتگردی اور ازادی اندیشی کی کئی لڑائیاں ہوئیں اس کے بعد اٹلی نے کئی جنگوں کا سامنا کیا جس میں پہلی دنیا کی جنگ دونوں عالمی جنگیں اور دوسری دنیا کی جنگ شامل ہیں اٹلی کی سیاسی تاریخ میں بھی بہت سے تبدیلیوں کا سامنا ہوا ہے جن میں شامل ہیں بعد ازہ کی موجودگی دہشتگردی کے بڑھتے ہوئے واقعات ملک کی جمہوریت اور برساتی مہاجرین کی آمد اٹلی کو اب بڑے اقتصادی فرہنگی اور سیحتی مقام کے طور پر پہچانا جاتا ہے اس کا موقع اس نے پیادہ جلا کر حاصل کیا فیکٹ نمبر ٹو روم یا رومی سلطنت دو ہزار سال پرانی ہے اور دنیا کی تاریخ میں اس کا اہم مقام ہے روم کی بنیاد سیون ففٹی تھری قبل مسیح کے دوران چلندر چن گولنز کی طرف سے رکھی گئی روم کی قدیم زمانے میں یہ ایک شہری ریاست تھی جس کی حکومت شہری جمہوریت کے اصولوں پر مشتمل تھی بعد میں روم کی قومیت مسلمانوں اور باربروں کی جنگ کے دوران پیدا ہوئی یہ سلطنت کئی ملکوں کا حصہ بن گئی جن میں روم مرکز کے طور پر شامل تھا روم کی طرز حکومت اکھلی جمہوریت سے بدل کر جمہوریت تلصت و نظم کے مختلف دوروں کو دیکھنے کے بعد اب ایک امپائر بن گئی ہے 1945 تک اٹلی ڈکٹیٹرشپ کے اثر میں تھا مگر ساتھ ہی 1946 تک اٹلی میں بادشاہت بھی قائم تھی اٹلی کے آخری بادشاہ کنگ ایمبر ٹو دوم نے 9 مئی کو اقتدار سنبھالا اور کچھ دن بعد دوسرے جنگ عظیم کا اختتام ہو گیا اور اٹلی ایک رپبلک بن گیا اور بادشاہت کل ادم ہو گئی 12 جون کو صرف 36 دن بعد بادشاہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا اپنے اس مختصر مدد کے اختیار کی وجہ سے انہیں مئی کا بادشاہ کہا جاتا ہے فیکٹ نمبر 3 اٹلی کا مشہور فاؤنٹین ٹروی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اس فوارے سے مطالق ایک بات مشہور ہے جو یہاں سکہ پھینکتا ہے وہ دوبارہ اٹلی ضرور آتا ہے ایک خبر کے مطابق سیاہ روزانہ تقریباً 300 یورو سکیا اس میں پھینکتے ہیں جو اوستن 10 لاکھ یورو سالانہ بنتے ہیں یہ سارا پیسہ فلاہی کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر 4 مشہور ڈرامانگار شکسپیر نے اپنے 13 ڈرامیں اٹلی کے پس منظر میں تحریر کیے جن میں رومیو جولیٹ اور جولیس سیزر شامل ہیں فیکٹ نمبر 5 بچوں کی مشہور کہانی پنوکیو اٹلی کے ہی ایک اخبار میں پہلی بار چھپی تھی فیکٹ نمبر 6 اٹلی واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں پچپن خوبصورت ترین مقامات جو دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے فیکٹ نمبر 7 دنیا میں اس وقت صرف تین آتش فشاہ ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں اور تینوں اٹلی میں پائے جاتے ہیں ماؤنٹ سٹرومبولی ماؤنٹ ایتنا اور ویسیو ویز دو سسلی میں جبکہ ایک نیپلز کے مقام پر واقع ہے فیکٹ نمبر 8 احسائیوں کا مقدس ترین مقام ویٹیسین سٹی اٹلی میں پایا جاتا ہے مگر اسے خودمختار ریاست کی حیثیت حاصل ہے جس کا اقتدار پوپ کے پاس ہوتا ہے اس کا رقبہ صرف ہزار اکڑ ہے مگر اختیارات لا محدود فیکٹ نمبر 9 یہاں کے لحاظ سے اٹلی پانچمہ بڑا ملک مانا جاتا ہے اس کا شہر وینس اپنی طرز کا واحد چہر ہے جہاں سڑکوں کے جگہ جھیلیں ہیں اور گاڑیوں کے جگہ لوگ کشتیاں استعمال کرتے ہیں فیکٹ نمبر 10 آخر میں کچھ خاص باتیں تھرمومیٹر اٹلی میں ایجاد ہوا بیٹریز بھی اٹلی کی ایجاد ہیں سٹروفر کولمبس بھی اٹالین تھا سب سے پہلا بینک اٹلی میں کھولا گیا اینک بھی اٹلی میں ہی ایجاد ہوئی کچھ اٹالین کھانوں کے بارے میں پزا اور پاستا اٹلی والوں کی ایجاد ہے اور ان کے مرغوب غزائے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ کافی اٹلی میں پی جاتی ہے اور شراب کے سب سے زیادہ کارخانے اٹلی میں ہیں اور سلات کو یہ لوگ میٹھے کے طور پر کھانے کے آخر میں کھاتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو اٹلی کے بارے میں کیا پسند ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے